سرمایہ داروں کا ایک بڑا زبردست پروپاگینڈا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے لہٰذا سرمایہ داری نظام میں کوئی بری بات نہیں اس پوری آرگیمنٹ میں اس پوری دلیل میں تجارت اور سرمایہ داری نظام کو ایک ثابت کیا گیا ہے جو کہ ایکنومکس کی سائنس سے بلکل بھی حقیقت کے برعکس ہے تجارت تو در حقیقت بہت ہی قدیم ایک عمل ہے رومن ایمپار کے اندر بھی تجارت ہوا کرتی تھی مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ رومن ایمپار ایک کیپٹلس سوسائیٹی ایسٹیٹ تھی اور سب جانتے ہیں کہ گریکو رومن ایمپار سلیوری کی غلامی کی بنیاد پر کھڑا تھا اسی طرح فیرونوں کے زمانے کے اندر بھی تجارت ہوا کرتی تھی مگر سب جانتے ہیں کہ فیرونوں کے پیریڈ کے اندر کیپٹلس سسٹم نہیں تھا جو ایکنومکس کی سائنس جانتے ہیں یہ ہسٹری جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فیرون کی تاریخ کے اندر کیپٹلزم نہیں تھا اسی طرح لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیول یورپ کے اندر بہت ساری تجارت ہوا کرتی تھی مگر میڈیول یورپ کا جو پورا پیریڈ ہے وہ کوئی کیپٹلیس پیریڈ تھوڑی ہے وہ تو فیوڈلیزم کا پیریڈ ہے کیپٹلیزم تو در حقیقت اس وقت پیدا ہوا جب فیوڈلیزم ختم ہوا اور یہ کہانی ہے یورپ کی سولمی صدی کے اندر تو کیپٹلیزم اور تجارت میں کیا فرق ہوا تجارت تو کہتے ہیں منڈی کو کہیں پہ بھی خریدو فروغ جہاں پہ ہو رہی ہوگی اس کو تجارت کہیں گے انفیکٹ سوشیلیزم کے اندر بھی منڈی قائم رہتی ہے مارکٹس ختم نہیں ہوتی جب آپ تنخواہ لیتے ہیں فیکٹری سے تو آپ کہاں جا کے اشیاء خریدتے ہیں آپ کے خودی بہتی گھر تو نہیں آ جاتی بلکہ آپ منڈی جاتے ہیں آپ خود چوز کرتے ہیں کہ اچھا یار میں نے یہ جوتے لینے میں نے یہ شرٹ لینی میں نے یہ لینی سوویت یونین کے اندر کیا مارکٹس ختم ہو گئی تھی بلکل بھی نہیں نہ ہی کبھی انہوں نے کہا کہ ہم مارکٹس کو ختم کریں گے کیوبا میں کیا مارکٹس ختم ہو گئی ہیں بلکل بھی نہیں ویتنام چائنہ کے اندر بھی قائم ہیں فرق یہ ہے کہ کیپٹلس سسٹم کے اندر مارکٹ جو ہے وہ ایکنومک ریسورسز کی الوکیشن کو ڈیٹرمن کرتی ہے یعنی کہ کون سی ریسورسز کہاں پہ کس طرح سے استعمال لوگی یہ فیصلہ کون کرے گا منڈی کرتی ہے کیپٹلس سسٹم میں اور وہ کیسے کرتی ہے وہ ایسے کرتی ہے کہ سب سے پہلے وہ انسانی قوت میند تیار کرتی ہے پیدا کرتی ہے یہ ایک منفرد کس طرح کی شیعہ ہے یعنی کہ ایک ایسی کموڈیٹی ہے جو کہ مارکٹ پہ خریدی جا سکتی بیچی جا سکتی ہے یعنی کہ انسانوں کی قوت میند کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جب انفیکٹ کیپٹلزم شروع ہوتا ہے جب تک کہ انسانوں کی قوت میند کو بیچا یا خریدا نہ جا سکے اس وقت تک سرمایہ داری نظام پیدا ہی نہیں ہوتا اور جس وقت انسان کی قوت میند کو بیچا یا خریدنے کا عمل ختم ہو جائے گا اس وقت کیپٹلزم ختم ہو جائے گا یہ کیپٹلزم سسٹم کی ایکچول موسٹ سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے آپ ایکنومکس کی سائنس اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کیپٹلزم ہز نوٹ اگزسٹیٹ یہ بالکل غلط بات ہے سرمایہ داری نظام سولویں صدی میں پیدا ہوا اور آہستہ آہستہ بڑھتے چلتے ہوئے انڈسٹرل ریولوشن جو ہے اس نے آگے جا کے ایٹین سینچری کے اندر سیونٹین سیونٹیز ایٹیز وغیرہ نائنٹیز کے اندر پیدا کیا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں تک خرید و فروغت کا تعلق ہے ہم سوشلسٹ خرید و فروغت کے خلاف نہیں ہیں ہم سوشلسٹ انسان اور انسانوں کی قوت محنت کی خرید و فروغ کے خلاف ہیں کہ کسی انسان کے پاس کسی دوسرے انسان کی قوت محنت پر اس قسم کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ دوسرے کا استحصال کر سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے آپ نے بھی قرآن پڑھا ہوگا حدیث پڑھی ہوں گی یا آپ نے ہو سکتا ہے کہ ان کی بائیوگریفی پڑھی ہو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ پروفٹ پیس بھی اپ آن ہم کبھی بھی شیئے کی ویلیو سے اوپر قیمت نہیں لگاتے تھے کبھی بھی شیئے کی ویلیو سے نیچے کوئی چیز خریدنے کی کوشش نہیں کرتے تھے جو اس کی ویلیو تھی وہ ہی ادا کرتے تھے کوئی سرپلس ویلیو تجارت کے ذریعے کمانے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ سرپلس ویلیو کسی دوسرے کو ایکسپلائٹ کرنے کے برابر ہے اور وہ ایکسپلائٹیشن کے حق میں نہیں تھے تو نتیجہ دوستوں یہ اخذ ہوا کہ یہ جو پوری آرگیمنٹ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے لہٰذا کیپٹلزم جو ہے وہ اسلامی نظام سے کوئی تضاد نہیں رکھتا درحقیقت بالکل غلط اس وجہ سے ہے کہ کیپٹلزم اس زمانے کے اندر اگزسٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ لیبر پاور کی خرید و فروغت اگزسٹ نہیں کرتی تھی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ خرید و فروغ کا عمل کیپٹلزم سے بہت زیادہ قدیم ہے اور کیپٹلزم کے بعد بھی قائم رہے گا یہ بزاتی خود کیپٹلزم نہیں ہے مگر ضرور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تاجروں نے ذرائب پیداوار پر قبضہ کر لیا اور قبضہ کرنے کے بعد لوگوں کو مزدور طبقے کو محنت کش طبقے کو ذرائب پیداوار سے علیدہ کیا اور پھر ان کی قوتیں محنت کی خرید و فروغ شروع کی تب کیپٹلزم پیدا ہوا اور یہ پروسس میں نے آپ کو بتایا سولوی صدی میں یورپ میں شروع ہوا اور پھر نو بادیاتی نظام کلونیلزم کے ذریعے یہ پوری دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا پھیلتا چلا گیا یہاں ہمارے برے صغیر میں یہ کب آیا کیپٹلز سسٹم جب برٹن کی حکومت یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تب یہاں پہ کیپٹلز سسٹم بنا اس سے پہلے یہاں پہ جاگیرداری نظام تھا کیپٹلز سسٹم تو تھا ہی نہیں اور آخر میں یہ کہ کیپٹلزم بھی اب اپنی ایسی شکل میں پہنچ چکا ہے جس میں وہ ایک منوپلی سٹیج پہ آ چکا ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سولوی صدی ستاروی صدی اٹھاروی صدی انیسوی صدی تک کیپٹلزم کے اندر ایک ڈائنائمزم نظر آتا تھا یعنی کہ اس جاگیرداری نظام اس فیوڈل سسٹم سے کیپٹلز سسٹم بہت بہتر سسٹم تھا کارل مارکس بھی اسی لیے کومینس مینیفیسٹو میں کیپٹلزم کی تعریف کرتا ہے کہتا ہے کہ اس نے جس طرح سے ایکنومک پروڈکشن یعنی انڈسٹریلائزیشن کی ہے کسی پریویس نظام میں نہیں کی اس کے کوئی مقابلہ ہی نہیں مگر آبیسلی پریویس نظاموں کی ترقی کی بنیاد پہ ہی کیپٹلزم قائم ہوا مگر اس نے جو ترقی کی ہے جہاں چھے لوگوں کے پاس آدھی انسانیت سے زیادہ دولت ہے یعنی ایک منوپلی سٹیج بن چکا ہے کیپٹلزم جو کہ فری مارکٹ سے شروع ہوا تھا فری مارکٹ میں کومپٹیشن ہوتا ہے کومپٹیشن کے نتیجے میں جو زیادہ ایفیشنٹلی پریویس کر سکتا ہے وہ آگے آ جاتا ہے جو زیادہ ایفیشنٹلی پریویس کرتا ہے جو آگے آتا جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ اجارہ دار بن جاتا ہے اس کی منوپلی قائم ہو جاتی ہے آج چند کمپنیز جو ہیں وہ پوری ورلڈ اکانومی کو چند بینکز جو ہیں وہ پوری ورلڈ اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں اس لیے ہم مارکسز کہتے ہیں کہ یس کیپٹلزم کا ایک پروگریسیو رول تھا تاریخ میں ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے ان فیکٹ مارکس نے خود کیپٹلز ریولوشنز کو سپورٹ کیا فرنچ ریولوشن کی تاریخ کی اور ایٹین فورٹی ایٹ کے جو بوجوہ ڈیموکریٹک ریولوشنز تھے ان کو سپورٹ کیا اور کہا کہ یہ پروگریسیو چینجز ہیں کیپٹلزم کے پروگریسیو کیریکٹر کو ڈینائی نہیں کیا مگر یہ کہا کہ ہر سسٹم کا کی ایک لائف سپین ہوتی ہے اور کیپٹلزم اب اپنی اولڈ ایج میں داخل ہو چکا ہے ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں پہ یہ پیرسیٹیکل ہو چکا ہے انسانیت کے لیے دیکھ لیجئے اگر یقین نہیں آتا کہ دنیا کے اندر کتنی آج ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے مگر اس ساری ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود دنیا پھر بھی غربت کا خاتمہ کرنے میں کامیاب نہیں مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ کرنے میں کامیاب نہیں الیٹریسی کا خاتمہ کرنے میں کامیاب نہیں لڑائی جگڑے وار ملٹرزم کا خاتمہ کرنے میں کامیاب نہیں اتنی ساری سائنٹیفک ترقی کے باوجود آج بھی ہم انسان کو انسانوں والی زندگی فرام کرنے میں کامیاب نہیں یہ کب فرام ہوگی جب سرمایہ داری نظام ختم ہوگا مزدور طبقہ اپنے آپ کو پہچانے گا میند کش لوگ صرف مزدور سے مطلب یہ نہیں جو ہاتھ سے میند کرتا ہے تمام میند کش لوگ جو ذہن سے کام کرتے ہیں جس میں ڈاکٹرز ٹیچرز بھی شامل ہیں اس کے اندر انٹیلیکچول ورکرز آرٹس تمام لوگ شامل ہیں جو اپنی میند سے اپنی زندگی اپنے پیروں پر کھڑا ہوتے ہیں وہ لوگ جب اکٹھے ہوں گے اور اس نظام کی ایکچول جس کو کہنا چینا ورکنگز اپنے ہاتھ میں لیں گے تب سوشلزم شروع ہوگا اور سوشلزم ہی ان سب مسائل کو ختم کرتے ہوئے انسان کو ایک نئے تاریخی دور کے اندر داخل کرے گا تینکیو سو مچ